بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور وہ مسئلہ ہے سجدہ سوہ کا مسئلہ آج اس ویڈیو میں سجدہ سوہ کے کچھ تفصیلی مسائل آپ کے سامنے پیش کروں گا سجدہ سوہ کے جو اصولی قواعد تھے وہ میں نے پہلے ویڈیو میں ایک جگہ بیان کر دی ہیں آپ جا کر کے میرے چینل میں وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں سجدہ سوہ کے اصول یہ ہیں سجدہ سوہ واجب ہوتے ہیں واجب کے چھوٹ جانے سے یا واجب کے جب چھوٹنے سے جب بھولے سے چھوٹے جانبوز کے چھوٹنے سے نماز دوہرانی ہوگی فرض کے جانبوز کر یا بھولے سے چھوٹنے سے نماز دوہرانی ہوگی واجب بھولے سے چھوٹ گیا یا واجب کو آگے پیچھے کر دیا یا فرض کو آگے پیچھے کر دیا یا واجب یا فرض کو کئی بار پڑھ دیا تو سجدہ سوہ واجب ہوتا ہے اس کی تفصیل کیا ہے ایک مسئلہ یہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے سورہ فاتح پڑھتے ہیں پھر سورہ ملاتے ہیں تو اگر کسی نے بھولے سے دھیان اس کا کہیں تھا اگر اس نے بھولے سے صرف سورہ فاتح پڑھا اور آگے کوئی سورہ ملانا بھول گیا اور رکوم چلا گیا تو اسے سردسو کرنا ہوگا اسی طرح سے سورہ فاتح چھوڑ دیا اور کوئی سورت پڑھ کر کے رکوم چلا گیا تو اسے سردسو کرنا ہوگا دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر کسی نے سورہ فاتح کے بعد کوئی دو آیتیں دو چھوٹی آیتیں پڑھ کر کے سردسو کرنا ہوگا اس لیے کہ قیرات کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتح کے بعد تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت یا ایک چھوٹی سورت پڑھنی ہے اور یہ فرض ہے اگر کسی نے تین چھوٹی آیت کے بجائے دو چھوٹی آیت پڑھ کر کے وہ رکوم چلا گیا تو اسے سردسو کرنا ہوگا یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اسے بہر سے سنیں اور سمجھیں کہ اگر کسی نے فرض کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتح کو دو مرتبہ پڑھ لیا تو اسے سردسو کرنا ہوگا یا اسی طرح سے سورہ فاتح کے اکثر حصہ کو دوبارہ لوٹایا یعنی کہ ساتھ آیتیں سورہ فاتح میں پانچ آیتیں پڑھا بھولا پھر دوبارہ لوٹایا پانچ آیت تک تو ایسی صورت میں سردسو کرنا ہوگا یا اسی طرح سے فرض کی اخیر کی دو رکعت میں سورہ فاتح کو دو بار پڑھا تو اسے سردسو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر سنت یا نفل کی اخیر کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتح کو دوہرائیا تو اسے سردسو کرنا ہوگا فرض کی اخیر کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتح کو دو بار پڑھا تو سردسو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نوافل میں نوافل میں اخیر کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر کسی نے سورہ فاتح کو دو مرتبہ پڑھ دیا تو اسے سردسو کرنا ہوگا اسی طرح اگر کسی نے پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتح نہیں پڑھی اور کوئی دوسری صورت ملا دیا کوئی دوسری صورت پڑھنے لگا تو اسے سجدہ سو کرنا ہوگا دوسری صورت ہے کہ اگر کسی نے فرض کی پہلی دو رکعت میں سورہ فاتحہ چھوڑ کر کوئی دوسری صورت بھی پڑھ لی رکو میں بھی چلا گیا تو یاد آیا تو اسے واپس قیام میں آ کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا پھر سورہ ملانا پھر رکو میں جانا اور اخیر میں سجدہ سو کرنا ہے ناماز ہو جائے گی ایک اور مسئلہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے سورہ فاتحہ چھوڑ کر سورہ فاتحہ سے پہلے اگر کسی نے قرآن کی ایک آیت یا کوئی صورت کی ایک جملے کو بھی پڑھ دیا تو اسے سجدہ سو کرنا ہوگا مثال کے طور پر قلعوض بررب ناس کسی نے شروع کر دی بغیر سورہ فاتحہ پڑھے تو اسے سجدہ سو کرنا ہوگا اسے چھوڑ کر اور پھر اخیر میں سجدہ سو کر لے ناماز ہو جائے گی ایک اور مسئلہ اگر کسی نے ارادہ کیا ناماز سے پہلے کہ وہ کوئی خاص سورہ پڑھے گا مثال کے طور پر اس نے ارادہ کیا کہ ہم پہلے ریکت میں قلعوض بررب الفلک پڑھیں گے دوسری ریکت میں قلعوض بررب ناس پڑھیں گے اور جیسے یہ ناماز شروع کیا سورہ فاتحہ پڑھا وہ بول گیا اسے علم طرح شروع کر دی دوسری ریکت میں لے لاکھ پڑھ دیا تو اس صورت میں کوئی سجدہ سو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اب جو مسئلہ بیان کرنے والا ہو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے تشہود میں جب ہم دو ریکت پہ بیٹھتے ہیں یا چار ریکت پہ بیٹھتے ہیں تو اس وقت اگر کسی نے اتحیات پڑھنے کی بجائے سورہ فاتحہ پڑھ دیا بھولے سے کہیں اور ذہن تھا بزار میں کہیں اور ذہن تھا اتحیات پڑھنے کی جگہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھ دی تو ایسی صورت پہ اسے سجدہ سو کرنا ہوگا یا ایسی طرح سے پہلے اس نے سورہ فاتحہ پڑھ دی بعد میں تشہود پڑھا پہلے اس نے سورہ فاتحہ پڑھی پھر تشہود تو دونوں صورتوں میں سجدہ سو آئے گا پہلے صورت کیا تھی کہ تشہود میں تحیات کی جگہ ہی سورہ فاتحہ پڑھ دی تو بھی سجدہ سو کرنا ہوگا دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے اس نے سورہ فاتحہ پڑھی پھر تشہود پڑھی اس صورت میں بھی سجدہ سو کرنا ہوگا اور اگر کسی نے پہلے اتحیات پڑھا پھر بعد میں سورہ فاتحہ پڑھا تو اس صورت میں سجدہ سو کرنے کی ضرورت اس طرح سے اگر کسی نے کھڑا ہوا قیام میں اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اتحیات پڑھ دیا تو سجدہ سو کرنا ہوگا اس لئے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو قرارات کرنا اس میں دیر ہوگئی تو سورہ فاتحہ کے بعد کسی نے اتحیات پڑھ دیا تو سجدہ سو کرنا ہوگا لیکن پہلے اتحیات پڑھا پھر سورہ فاتحہ پڑھا تو اسے سجدہ سو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بغیر سجدہ سو کے اس کی نماز ہو جائے گی یہ چند اہم مسائل تھے اس کو آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں بار بار سنیں اور اچھی طرح سے ان مسائل کو یاد کر لیں ذہن میں بیٹھا لیں یہ سجدہ سو کے چند اہم مسائل تھے اور بھی مسائل ہیں جو اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے ضرور بیان کریں گے اس لئے آپ میرے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن میں جا کر آل کے بٹن پر کلک کرنا نہ بولیں تاکہ میرے سارے ویڈیو اس طرح کی اسلامی نولیج مسائل کے اور بہت سارے قیمتی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے آپ مس نہ کریں اس لئے سبسکرائب کے بعد آل کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ